بسم اللہ الرحمن الرحیم تین افراد سے پوچھ کی جائے چکی ہے حاسب پچھلی پیشی میں اس بات کا حاسب پچھلی پیشی میں یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ سائفر ان کے پاس سائی نہیں اور اس پر انہوں نے یوٹن لے لیا تھا تو اب فالو اپ ان سے پوچھے جائیں گے اس کے علاوہ القادر ٹرسٹ آہ کیس میں بڑا دلچسپ موڈ آ گیا ہے اور حاسب کے وقلہ نے یہ پوائنٹ یا ایک پوزیشن لی ہے کہ القادر ٹرسٹ تو پہلے بند ہو چکا تھا تو اب دوبارہ اس کی انکوائری کیوں کی جاری ہے کیونکہ نیاب قوارین کے مطابق جب کیس ایک بار بند ہو چکتا تو دوبارہ اس کیس کو کھولا نہیں جا سکتا لیکن خاسب کی طلبی ہے یعنی جمعیرات کے روز بھی انہیں توشہانہ کیس میں طلب کیا گیا ہے اور ان کو پینتیس سوالات بیجے گئے ہیں جو ان کے وقلہ کے حوالے کیے گئے ہیں کہ انہیں خود پیش ہونا ہے اگر وہ پیش نہ ہوئی تو ان کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوں گے تو کہنے والے کہتے ہیں کہ خاسب کے اوپر یہ جو تینوں کیس آلکادر ٹرست سائفر کیس اور توشہانہ کیس یہ اگلے ہفتے سے یعنی مندے سے اپنے مند کی انجام تک پہنچ جائیں گے اور آپ دیکھنا ہے کہ خاسب کی گرفتاری پہلے کس کیس میں ہوتی ہے hancoader ٹرست کیس میں ہوتی ہے یا خاسب کی گرفتاری سائفر میں ہوتی ہے یا خاسب کی گرفتاری توشہانہ کیس میں ہوتی ہے اب اگر ان تینوں کیسوں کو دیکھیں تو آپ کو جو نو مئی کے معاملات تھے وہ اب پیچھے نظر آتے ہیں یعنی وہ جو سب سے بڑا خانصب کے اوپر کیس ہے نو مئی کے ماسٹر مائنڈ ہونے کا اس کیس کا اب ان تمام کیسز میں کوئی تذکرہ کوئی ذکر نہیں ہے اور نو مئی کے واقعات اور نو مئی کے حوالے سے جتنی گرفتاریاں ہیں انویسٹیگیشن ہے وہ اب پسے پس چل گئی یعنی وہ پیچھے رہ گئی ہے تو اس سے لگتا ہی وہ معاملہ جو کہ فوجی دالتوں میں جس کی سماعت ہونی ہے چونکہ سپریم کورٹ اس کی سماعت کر رہی ہے تو اب وہ معاملہ کہی نا کہی ہولڈ کا یا کہی نا کہی التواہ کا شکار ہو گیا ہے اور سپریمی کورٹ جو کہ اس کیس کے اوپر دوبارہ اگست کے پہلے ہفتے میں دوبارہ سماعت کرے گی تو اب سوال یہ کہ فوجی دالتیں کہاں گئیں اور فوجی دالتوں کے مقدمت کہاں گئیں کیا کوئی سپریم کورٹ اور حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی ڈیل ہو گئی ہے کہ فوجی دالتوں کی بجائے یہ معاملہ تب سیول کورٹوں میں نمٹائے جائیں گے کیا اس بات کو سمجھ لیا گیا کہ سیاست دانوں پر فوجی دالتوں میں مقدمہ چلانا نقصان دے ہو سکتا ہے تو یہ بڑا امپورنٹ بات ہے کیونکہ اس کو پر اب بڑے ہی ڈیٹرمنٹ طریقے سے بڑے ہی سالٹ طریقے سے آرمی چیف جنرل آسم ملیر بار بار کہہ چکے کہ وہ شہدہ کی یادگاروں کو نقصان پہشانے والوں اور فوج میں بغاوت کی سادش کرنے والوں کو قطعی معاف نہیں کریں گے اور فوج اپنے انٹرنلی افسران کو یا جو بھی ان میں لوگ انوالو تھے جن کا تعلق فوج سے تھا ان کو سزائیں دے چکی ہے وہ سزائیں قید و بند کی نہیں ہیں لیکن بہت سے افسران کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے اور کچھ کی سروسز جو ہے وہ ٹرمنٹ کر دی گئی ہیں ان کی مرات اور جو پرویلیجز اور پرکس ہوتے ہیں وہ ویڈراؤ کر لیا گیا ہے تو یہ بڑی امپورٹن بات ہے لیکن ایک جو لاہور کی کور کمانڈر تھے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو پرویلیجز اور پرکس کے ساتھ فارق کیا گیا ہے یعنی وہ فوج سے ریٹائر تو ہو گئے ہیں ان کو ریٹائر کر دیا گیا ہے ان کو ہٹا دیا گیا ہے لیکن ان کو ان کی پرویلیجز جو ہے وہ دی گئی ہیں اب یہ بات جو ہے وہ میڈیا کے اندر نوٹیڈ اور کوٹیڈ ہے بیک فوٹ پہ چلا گیا ہے اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ ایک میرا اندازہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا تھا جب تحریکن صاحب پارلیمنٹیرین بن گئی تھی تو میں نے آپ کو شاید تذکرہ کیا تھا جو لوگ میرا پرویلیجز دیکھتے ہیں اس کے اندر میں نے کہا تھا کہ اب پختونوں کو ان کی اپنی زبان میں سمجھا جائے گا کہ خان کتنا بڑا رونگ نمبر ہے خان کتنا بڑا جھوٹا ہے تو پرویلیجز خانک صاحب نے اس مشن ایمپوسیبل پر کام شروع کر دیا اور وہ بن گئے ہیں ٹوم کروز یعنی اب وہ پتھانوں کو پختون زبان سمجھ نے بولنے والوں کو اپنی زبان میں سمجھا رہے ہیں کہ خان جھوٹا ہے اور یہ جھوٹ بولتا ہے ہمیں بھی انہوں نے جھوٹ بولنے کی تربیت دی اور کہا کہ جھوٹ بولو اور انہوں نے یہ موقع پر تیار کیا پرویلیجز خانک صاحب نے کہ خان صاحب نے انہیں انسسٹ کیا تھا کہ جھوٹ بولو اور اتنا بولو کہ لوگ جھوٹ پر یقین کرنے لگے اور لوگ جو ہیں ہمارے جھوٹ پر جلدی یقین کر لیتے ہیں سچ کی نسبت سچ زیادہ کڑوا ہوتا ہے نگلنے میں پرشانی ہوتی جھوٹ جلدی ڈائجسٹ ہو جاتا ہے تو اس لیے ہم جھوٹ بولتے رہے اور انہوں نے کہا کہ جو کے پی کے میں کام کیا وہ تو میں نے کیا تھا خان صاحب کا تو اہمی نام لگ گیا تو پورید خانس صاحب نے یہ باتیں پشتوں میں کی ہیں اب ان کی یہ باتیں جو ہے وہ پشتوں بولنے سمجھنے سننے والوں کو سمجھ میں آ رہی ہے تو باقی اور زبانیں شاید زیادہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی اور خان صاحب کی اگر آپ فالوانگ دیکھیں تو ابھی بھی جو ان کی مجورٹی فالوانگ ہے وہ پشتوں سپیکنگ کی ہے پشتوں بولنے سمجھنے والوں کی چاہے وہ پنجاب میں ہو چاہے وہ کراچی میں ہو سندھ میں ہو یا کسی اور علاقے میں ہو لاہور میں بھی خاسب کی جو پپولیٹی کا جو گراف ہے وہ بھی پشتون عبادی کی ویسے ہے خاسب کے چاہنے والوں میں پشتون پشتوں بولنے والے لوگ کی تداز زیادہ لاہور میں ماشاءاللہ پتھانوں سے بھرا ہوا ہے اور کراچی میں بھی یہی حال ہے کراچی میں تو کوئی پینتیس چالیس لاکھ پختونوں کی عبادی ہے تو اب انہوں نے پشتوں زبان میں یہ مشن ایمپوسیبل پکڑا ہے اور اب وہ پریچ کر رہے ہیں سمجھا رہے ہیں اب تحریک انصاف کے اندر بھی چین بچین شروع ہو گئی ہے اور لوگ اس بات پر پریشان ہے کہ یہ تو اب ساری کہانی کھول جائے گی جن لوگوں کو باقی زبانے کم سمجھ میں آتی ہیں ان کو اب اگر پرویٹ خاندک سب پشتوں میں سمجھائیں گے یا ان کے ساتھی سمجھائیں گے اور اب ان کے ساتھ لوگ ملتے جا رہے ہیں یہ بڑا ہی سلو پوائزنگ ہے اور یہ بہت بڑا ڈینٹ خاسب کو پہنچ سکتا ہے اب خاسب کا سن لیں خاسب کو کچھ دن پہلے کوئی شخص جو ہے اس نے بڑا خفیہ طریقے سے پروسرار طریقے سے ان کی رہج گیا پر ایک پیکٹ ایک پارسل جو ہے وہ ڈیلیور کیا جس کی خفیہ جنسیوں نے کھوج لگانا شروع کر دی اور کھوج کے بعد جو ہے وہ اس بندے کو پکڑا جو کہ یہ ڈیلیور کر کے گیا تو پتا چلا کہ وہ کوئی ڈرائیور ہے اور اس کو جب پینڈی شنٹی پڑی تو اس نے پوچھا گیا کہ کیا چلی ڈیلیور کر کے آئے ہو تو اس نے کہا نی نی وہ کوئی پارسل تھا جو میرے صاحب نے مجھے دیا تھا اور میں نے ان کو دے دیا مجھے نہیں پتا اس میں کیا تھا لیکن پولیس کو یہ شک تھا کہ اس کے اندر ڈرگز ہیں خاسب کو مرشیہ سپلائی کی جا رہی ہیں اور خاسب کے اوپر بڑی ندر رکھی جا رہی ہو اور پارسل اچھا حاصل ہے وہ پارسل جو کہ خاسب تک پہنچ گیا تو وہ ایک مہینے کی خوراکت ہوگی تو اس پر جو ہے وہ ڈرائیور کو پھینٹی لگی جیل گیا تو ظاہر ہے خبر خاسب کا پہنچ گی تو آج خاسب نے اس پر بھی ایک جھوٹ بول دیا اور کہا میں نے تو میرے کسی جاننے والے نے مجھے جوتے کا ڈبا بھیجا یعنی اب خاسب کو لوگ جوتے بھیجنے رکھ پڑے ہیں یہ بڑی احران کن بات ہے خاسب کو جوتوں کی طلب ہو گئی ہے اور لوگ انہیں جوتے بھیج رہے ہیں باہر انہیں جوتوں کی تصویر بھی شیئر کی کہ یہ نائکی کے جوتے ہیں جو مجھے کسی میرے جاننے والے نے بجوائے اور پولیس نے ان کے ڈرائیور کو پکڑ لیا اور اسے پھینٹی لگا کے پوچھ رہی ہے کہ تم نے خان کو ڈرگ سپلائی کی ہے تو اب یہ اس پر کتنی حقیقت ہے کتنا فسانہ لیکن خاسب کہتے ہیں کہ مجھے جیل میں ڈالنے کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں تو خاسب جیل میں ڈالنے کے لیے اس طرح کا بوگس ڈراما کرنے کے ضرور نہیں ہے بڑے عرام سے آپ کو بھی ہائیوے پر رکا جا سکتا اور آپ کی گاڑی سے بھی پندرہ بیس کلو منشیات برامت کی جا سکتی ہے جس طرح آپ نے اپنے دور حکومت میں رانہ صلی اللہ کی گاڑی سے منشیات برامت کرائی تھی تو اگر پولیس آئے کہ آپ کی رہشگاہ سے منشیات برامت ہو تو کوئی ٹائم نہیں لگتا لیکن چونکہ یہ معاملہ آلہ و کام کے نوٹس میں لائے گیا انہوں نے کہا یار عبرال خان کے اوپر اور بڑے معاملات ہیں ان کو اس کیس میں اگر ہم انگیج کریں گے ان سے انویسٹیکٹ کریں گے تو اور رولہ پائے گا اور وہی گال ہوگی خان صاحب نے چنگا پہلا رولہ پا تھا کہ جی وہ میرے تو مجھے تو کوئی جوتے دے گیا تھا جوتوں کے تصویر بھی شیئر کر دی تو خان صاحب کا موقع یہ کہ یہ مجھے جب مجرم ملک چلاتے ہیں تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے ایسے لوگ پھر بدماشوں کو اہم عدو پر بٹھاتے ہیں یعنی نالے چور نالے چتر یعنی ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ مجرم ہے جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے گھر پہ کون کیا چیز ڈیلیور کر گیا ہے تو اب وہ کہہ رہے ہیں جی یہ پولس پرچہ درج کر رہی ہے کہ جی وہ ڈریور کو ڈریور سے اعتراف کریا گیا ہے ٹوئٹ کیا ہے خان صاحب نے کہ جی وہ مجھے منشیات کا ڈبا دینے کے لیے آیا تھا جبکہ اس میں جوتے تھے خان صاحب کے جوتے ویسے بے شمار ہیں لیکن انہوں نے اس کی تصویر جو شیئر کر دی ہے تو اب طریقہ انصاف کے جو چیرمین ہیں وہ نو مائی کے بعد جس طرح زیر اطاب ہیں ان پر مختلف کیسز چل رہے ہیں اور اس بات کا جو بڑا کبھی امکان تھا کہ ان پر فوجی دالتوں مقدمہ چلا جائے گا وہ تو ابھی ہولڈ پر چلا گیا ہے لیکن اس سے پہلے جو تین چار بڑے مقدمات ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہے اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ فوجی دالتوں والا معاملہ بھی آئے گا کل خان صاحب صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر تقریر کی ان کی تقریر اچھی نہیں تھی میں نے بھی اس کی کوئی پذیرہ ہی نہیں کی خان صاحب میرے بڑے مجھے بڑے پسند ہے بڑے دبنگ بولتے ہیں بڑا لوجیکلی بولتے ہیں لیکن کبھی کبھی وہ ایسے ہی سلپ ہو جاتے ہیں اور میں نے ان کے کافی اس کے اوپر وہ کہتے ہیں نا مضمت کی کہ خان صاحب کو ایسا نہیں بولنا چاہیے تخواتین کا احترام کرنا چاہیے اس کے بعد جب میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا تو جو کچھ خان صاحب کے بارے میں کہا گیا اس پر تو پھر یہ کہنا پڑے گیا کہ خان صاحب نے ٹھیک ہی کیتا پھر کہتے ہیں جیسا بو ویسے چپیٹ جیسے لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ سنوک ہونا چاہیے کہ اگر آپ میں یہ اگر کسی شخص نے کوئی غلط بات کیا تو آپ اس کو بجائے اس کے کہ اس کا احساس لائیں غلط بات کیا آپ الٹا اس کے اوپر وہی کچھ کریں جو کہ اس شخص نے کیا تھا تو پھر آپ بھی کوئی دودھ کے دولوے نہیں ہیں تو پھر پی ٹی آئی کا جو ردہ ملے وہ دیکھ کے پھر مجھے خان صاحب بلکل صحیح لگے لیکن ایک اور معاملہ ہو گیا کہ کل ہی پھر وہ ڈاکٹر زرکا جنہوں نے خان صاحب کی تقریر کے اوپر ریاکشن دیا تھا سینیٹر ڈاکٹر زرکا ہے ان کے کلینک پہ چھاپیں مروا دیئے گے اب چھاپیں مارے گے یا مروا دیئے گے اتفاق تھا یا خان صاحب اس سے ہوئے تھے کہ انہوں نے ڈاکٹر زرکا نے کیوں ان کے خلاف تقریر کی ہے بہرحال ڈاکٹر زرکا جو ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ بقیدہ اس طرح کی ڈاکٹر نہیں ہے جس طرح کی جنرل فوزیشن ہوتے ہیں وہ سکن کی ڈاکٹر ہے اور ان کا کام یہ ہے کہ جو آج کل بوٹکس بوٹکس لگتے ہیں خان صاحب جو آپ دیکھتے ہیں نوجوان ہو گئے ہیں ان کے چیرے پہ ترو تازگی ہے جو دینٹنگ پینٹنگ کا کام ہے ہاں انسانی چیروں کی دینٹنگ پینٹنگ یہ کہہ لیں وہ جو نکھی کے لگا کے ہونڈ بنتے ہیں گال بنتے ہیں پھر بال بنتے ہیں وہ بھی یہ ڈاکٹر زرکا جو ہے اس میں بڑی ایک سپریٹ ہے ان کے لاہور میں دو کلینکیں ہیں اور میں ان کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں بڑی اچھی خاتون ہے اور یہ کوئی یعنی پی ٹی آئی کی ڈائی ہارڈ ورکر بھی نہیں ہے بڑی سنسبل خاتون ہے اور بڑا اروج کی طرف پی ٹی گامزن تھی تو وہ چلتی گاڑی میں چڑھ گئی اور وہ کامیاب ہو گئی پھر جب خاسب کے قریب پہنچیں تو ان کو انہوں نے وہ خاسب کے جوانی کے نسخے جس طرح زرداری صاحب کو لوگ گھوڑوں کے چنے کلایا کرتے تھے تو وہ بھی ترو تادہ رہا کرتے تھے تو یہاں پہ آج کل ٹیکوں کے ذریعے دوائیوں کے ذریعے کیپسل کے ذریعے جو ہے وہ جوانی ایک شکل ایک پریزنٹیشن آپ دیکھ رہا خاسب ابھی بھی ہینڈسم لگتے ہیں ستر سال کی عمر میں اب بتری بہتر ہے کہ ستر ہے لوگوں کہتے ہیں میری صحیح عمر بتایا کر ستر ہے لوگ مجھے بہترہ بہترہ سترہ بہترہ کہنا شروع ہو گئے ہیں تو ان کے کلینک پہ چھاپے مار دیئے گئے دو کلینک ان کے سیل کر دیئے گئے ہیلتھ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا الزام یہ کہ ان کے کلینک پہ انہوں نے ایف ایسی پاس لڑکیاں رکھی ہوئی ہیں کوئی ڈاکٹر نہیں تھا اور ان کے کلینک میں گند بڑا تھا اور یہ بڑا تھا یہ سب جھوٹ ہے میرے آپ کو بتایا کہ وہ کوئی ڈاکٹر ہیں ہی نہیں اس طرح کی ڈاکٹر نہیں ہے کہ وہ کوئی میڈیکل فزیشن ہو اور ان کے کلینک پہ کوئی ایم بی بی ایس ڈاکٹر بیٹھی ہو ان کو ہلپر چاہیے ہوتی ہیں جو کہ جنہوں نے تھوڑی بہت یعنی پڑی ہوں اور ان کو نرسس ٹائپ یعنی جو ایف ای پاس ہے ایف ای سی جنہوں نے کی ہوئی ہے جو اس طرح کی ڈیل کر لیتی تھوڑی بہت تو اس طرح کی ہلپر چاہیے انہیں تو ہلپر وہاں ہوں گی وہ ڈاکٹر کہا ہوں گی وہ کڑا بچا رہے ہیں تین تین سو روپے لے کے مریضوں کو دعائی دے رہی تھی تو یہ بڑا برال زیادتی ان کے ساتھ ہوئی ان کے دو کلیونگ سیل کر دی ویسے ان کو فرق نہیں پڑتا مالدار خاتون ہے لیکن یہ اس سے تاثر یہ گیا کہ یہ کوئی انتقامی کاروائی تھی تو یہ تاثر نہیں جانا چاہیے تھا ڈاکٹر زر کا پڑی لکھی خاتون ہے اور وہ اس طرح ڈیدرڈ نہیں کرتی جس طرح ان کے ساتھ کیا گیا ایک اور نوہ کٹا کھل گیا میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ تو معاملہ خراب ہو گیا کہ یہ لڑکیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں پہلے پاکستان سے ایک لڑکی انڈیا بھاگ کے چلے گی وہاں سے ایک پاکستان آ گئی اب ایک تیسری لڑکی چین سے پاکستان آ گئی ہے ایک نیا معاملہ شروع ہو گیا ہے یعنی دعویٰ تو عمران خاہ صاحب نے کیا تھا کیونکہ دور میں لوگ باہر سے آیا کریں گے پاکستان میں روزگار کی تلاش میں اور پاکستانی پاسپورٹ جو ہے وہ تو اس کے بڑی ڈیمانڈ ہوگی روزگار تو نہیں لوگ لینے آ رہے لیکن لڑکوں کو لینے آ رہے ہیں لڑکے بڑے پسند آئے ہیں پاکستانی لڑکے خاص کر یہ جو ہمارے خیبت مختونخا کے لڑکے ہیں پشتون پتھان لڑکے یہ خوبصورت ہوتے ہیں عمران خان بھی اسی بریڈ میں اس ہے لیکن پتھان ہے نہیں تو یہ خوبصورتی ہے نا یہ اللہ کی دین ہوتی ہے تو ہمارے پتھان بڑے خوبصورت اور بڑے گوڑ لکنگ ہوتے ہیں تو چین کی لڑکی بھی پاکستان کی پاکستان کے لڑکے کی محبت میں پاکستان آگئی ہے اس کا نام ہے گوا فینگ یٹھارہ سالہ چینی لڑکی ہے اس کو خیبت پتھانا کے جوید نامی لڑکے سے سنیپ چیٹ پر محبت ہوگی تین سال سے ان کا تعلق ہے اور اب وہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا ہے اور باجوڑ کا رہاشی جوید سمر باغ میں اپنے مامو عزت اللہ کی گھر میں رہاش پذیر ہے اور یہ لڑکی جو ہے یہ گوا فینگ جو ہے یہ گلکت کے راستے لور دیر پہنچی اور اس کے پاس تین ماہ کا وزڈ وزہ ہے اس نے اسلام قبول کر لیا ہے اور کہتے ہیں کہ اس نے جوید سے نکاح بھی کر لیا اس کا نام کسوا رکھا گیا اور لڑکی کے وزے کی میاد ختم ان کے بعد دونوں چین جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اب یہ عجیب ہی سلطہ شروع ہو گیا کہ روزگار ملے نہ ملے یہ اچھا ہے شادیاں کر کے کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے دونوں کو کہتے ہیں دور کے ڈھول سہانے پاکستانی لڑکی کو انڈیا بڑا پسند ہے کہ پتہ نہیں انڈیا کی چند چڑیا ہے وہ جو ان کی فینٹسیز ہے فلم ایشل میں دیکھے کہ انڈیا بڑا زبردست ہے لیکن وہاں بھی یہی حال ہے کہ وہاں کی لڑکیاں سمجھتے ہیں کہ انڈیا میں تو بہت بری حالت ہے پاکستان اچھی حالت میں ہے تو وہ پاکستان آگئی اور پاکستان میں دیکھا پاکستانیوں کا یہ خیال ہے کہ چین بڑی اچھی حالت میں ہے اور وہ چینی لڑکی پاکستان آگئی اور پاکستانی لڑکا اب چین جا رہا ہے تو یہ ایک ڈریپ ڈرامے بادی چل رہی ہے ایک جو بڑا امپورٹنٹ کیس چل رہا ہے وہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا معاملہ ہے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پچپن سو یعنی پانچ سر پانچ سو بچیوں کی جو ہے وہ ویڈیوز یا تصویر کسی شخص سے برامت ہوئی ہے جو اسلامیہ یونیورسٹی کے ملازمین ہیں دو ملازم پکڑے گئے تھے اور یہ کیس ابھی چل رہا ہے لیکن اس کیس کے اوپر حکومت بہت زیادہ ریاکٹیب نظر نہیں آتی کوئی بہت زیادہ اس طرف اس پہ ایکشن ہوتا ہو نظر نہیں آ رہا لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ ایکشن اس لیے نہیں ہو رہا کہ اس میں ایک وفاقی وزیر کے بیٹے کا نام آ گیا اور وفاقی وزیر ہے تارک بشیر چیما ان کا تعلق چکر بحالپور سے ہے تو ان کے بیٹے کا نام تھا اس لیے یہ معاملہ جو دبایا جا رہا ہے یہ کچھ لوگ دعویٰ کہہ رہے ہیں جو تارک بشیر چیما کے مخالفین ہیں اب تارک بشیر چیما جو مسلمی کاف کے بڑے ہامرہ انوات ہیں پھر وہاں سے انہوں نے مسلمی کاف چھوڑی جب چودری پردلائی کے ساتھ ان کا معاملہ خراب ہوا اور چودری پردلائی عمران خان کے ساتھ چلے گے اور تارک بشیر چیما پی ٹی آئی چھوڑ کے جو ہے وہ الگ ہو گئے تو اب وہ ان کے بارے میں جو کہ موقع مل جاتا نا دشمن کو اس موقع پہ بدلہ لینے کا تو کہا گا جی تارک بشیر چیما کا بیٹا جو ہے وہ اس میں انوال تھا اس لیے پولیس نے یہ معاملہ دبا دیا پولیس تو اس معاملے کوئی چھال نہیں تھی پولیس نے تو ناکے لگا لگا کہ وہاں کے جو لوگ ان کو پکڑا ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلامی انویسٹی کے جو پرنسپل ہیں جو وی سی ہیں سوری پرنسپل کہہ رہا ہوں ان کو بدنام کرنے کے لیے سب معاملہ جو ہے وہ یعنی گڑا گیا اب تارک بشیر چیما صاحب کے بیٹے کا نام بھی آ گیا اور یہ نام بیٹی والے لوگ لے رہے ہیں کوئی ایروائی یہ اس طرح کے جو چینل ہیں وہ اس پر بات کر رہے ہیں اب اس پر کتنی قیقت کتنا فسانہ ہے یہ تو حکومت کو بتانا ہے کیونکہ یہ ان کا کام ہے اور ان کو یہ بتا دینا چاہیے تھا آج شہبازگل صاحب نے اپنے وی لوگ میں دعویٰ کیا کہ عمران خان کو جو القادر ٹرسٹ ہے اس میں بہت بڑا غلیف مل گیا ہے کیونکہ بہت ہم دستاویز سامنے آ گئی ہیں اور یہ دستاویز آتی ہیں کہ نیب نے یہ انکوائری چھ مئی دو ہزار بائیس کو بند کر دی تھی ایب نے تحقیات بند کی تھی چھ مئی دو ہزار بیس کو اور شہبازگل نے دعویٰ کیا یہ تحقیات بند ہوئی ہیں چھ مئی دو ہزار بائیس کو تو یہ اس میں جو فیکشل پوشن ہے وہ یہ کہ نیب نے دو ہزار بیس میں تحقیات بند کی تھی جب وہ چومی شاہ جوید اکبال صاحب اس کے چیئرمن تھے ایشنل کرائم ایجنسی اس معاملے کی نگرانی کر رہی تھی ان سی اے جو انگلینڈ کی ہے اور ہائٹ پارک پرپرٹی کی مالیت کے برابر ہائٹ پارک سلیٹس کی مالیت کی رقم پاکستان منتقل نہیں کی گئی تھی جس پر ان سی اے مجرمانہ کاروائی کا آغاز کر سکتا تھا کاروائی ان سی اے کی دوبارہ تحقیات کے آغاز سے مشروط ہے اس لیے مزید تحقیات بند کی جاتی ہے یعنی یہ انکواری اس وقت بند ہوئی تھی جب ابھی رقم منتقل نہیں ہوئی تھی لیکن معاملہ تو اس کے بعد شروع ہوا کہ جب یہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ جو کہ ملک ریاض صاحب نے وہاں پہ انگلینڈ میں ایک پراپٹی خریدی حسن نواز سے حسن نواز پراپٹی کا کام کرتے ہیں جب انہوں نے رقم کی ادائیگی کی تو پھر برطانوی حکومت نے اس کی انویسٹیکشن کی کہ رقم کدھر سے آئی ہے تو یہ کوئی سبور نہیں دیسے کہ وہ رقم ہوگی سیل انہوں نے رقم ضبط کر لی اب ان کے آئے حصول ہے کہ جس ملک سے رقم آئی ہو جہاں کی ہو تو وہاں کی حکومت کو جس رقم پہ منی لڑنے کا شباہ ہو وہ واپس کر دیتے ہیں کئی اور ملکوں کو بھی رقم واپس کی گئی ہے تورن حکومت پاکستان کو یہ رقم واپس کی اب ملک ریاض صاحب کی طوری یہ رقم ڈوب گئی تھی یہ جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ تھا یعنی برطانوی حکومت نے سیز کر لیا پاکستانی حکومت کو رابطہ کرنے کے بعد یہ رقم انہیں واپس کی گئی تو اصولی طور پر یہ رقم ملک ریاض صاحب کو واپس نہیں ملنی چاہیے تھی یہ پاکستان حکومت کے خزانے میں آنی چاہیے تھی اب چونکہ ملک ریاض صاحب پر سپریم کورڈ میں کیس سرلا تھا جس میں ان پر کچھ ساڑھے چار سو عرب کا فائن ہوا تھا اور وہ رقم انہوں نے پہ وہاں پہ کرنی ہوتی ہر سال قسطیں باندھی ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا سکیم تھا بہت بڑا فائدہ دیا تھا جس ساکر بنصار صاحب نے انہیں کہ انہوں نے کوئی کئی ہزار عرب مالیت کی زمین بیچ دی جس پر صرف ساڑھے چار سو عرب جرمانہ ہوا اور وہ بھی انہوں نے زمین بیچنے کے بعد رقم وصول کرنے کے بعد اس میں سے کمائی ہوئی رقم میں سے تنکہ تنکہ کر کے واپس کرنا ہے یہ ایک یعنی اس کو ایک پروٹیکشن دی گئی تھی لیگل کہ کوئی ہاتھ نہ ان پر ڈال سکے یہ اتنا بڑا سکیم ہے یہ اس سے بھی ساکر بنصار صاحب کے کھاتے کھولیں گے نا تو یہ سکیم سامنے آئے گا تو اس میں پھر یہ رقم ملک ریاض صاحب کو نہیں ملنی چاہیے تھی ان کی رقم تو ڈوب گئی لیکن ہاں صاحب نے یہ رقم ان کے کھاتے میں سپریم کورٹ میں جمع کر دی کہ یہ سپریم کورٹ کے گونے نے فائن دینا تھا تو یہ فائن کے رقم آگئی تو بنیادی طور پر یہ رقم ملک ریاض صاحب کی جیب سے جیب میں ڈال کے سپریم کورٹ اور پھر انہوں نے نکت بھی پیسے دیئے خاص اب کہتے ہیں نا ملک ریاض صاحب نے پہلے جنورسٹی بنا کر دی پھر سپانسر کیا بعد میں مکر جاتے ہیں تو یہ کیس ہے ایکچولی اور یہ غلط بیانی کر رہے ہیں کہ یہ کیس بند ہو چکا تھا اور اس لئے اس کی دوبارہ انکوائری نہیں ہو سکتی یہ کیس دوبارہ انکوائری کے لیے لیگلی بالکل فٹ کیس ہے اب جو اگلا معاملہ ہے توشہ آنا فوجداری کیس میں عمران خان صاحب کو پینتیس سوال دیئے گئے ہیں جو کہ آج پوچھے جائیں گے ان سے جمعیرات کے روز اور اس میں سابق سے پوچھا گیا کہ دو دار سترہ اٹھارہ سے لے کر دو دار اکیس تک جو انہوں نے گوشوار نے جمع کر رہے تھے اس پر جو سپیکر قومی سبلین ریفرس بھیجا تھا اس پر ان کا کیا ٹیک ہے کیا جواب ہے اب اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کیس جو ہے نا یہ توشہ آنا کا پورا کیس نہیں ہے یہ کیس صرف جو عمران خان صاحب نے توشہ آنا سے جو رقم حاصل کی تھی اس کا گوشواروں میں ذکر نہیں کیا تھا ابھی جو اصل کیس ہے کہ انہوں نے تہائف لیے کم قیمت لگوائی اور بیچے یہ ان لیگلیٹی جو کی یہ کیس اور ہے یہ کیس نیب میں چل رہا ہے یہ جو کیس ہے لوڈ کورٹس میں جو چل رہا ہے جو اس کا ٹرائل ہو رہا ہے یہ صرف گوشواروں میں ظاہر نہ کرنے کا کیس ہے اس میں انہوں نے جو گوشواروں میں جو رقم ان کو ملی تھی بیچ کر وہ رقم انہوں نے مینشن نہیں کی تو یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ آپ نے تچار تہائف بیچے اٹھاور ملین میں نیجی بینگ میں آپ نے پیسے وصول کیے اس کا ذکر گوشواروں میں کیوں نہیں کیا اس کا جواب دیں پھر انہوں نے کہا کہ پانچ تہائف کی تفصیل آپ نے دو دار بیس اکیس کے گوشواروں میں ظاہر کی یعنی دو دار انیس بیس میں انہوں نے ظاہر نہیں کیا دو دار بیس اکیس میں انہوں نے پانچ تہائف کا ذکر کر دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ اس میں خریداروں کی تفصیلات فرام نہیں کی ایک سوال جو ان سے پوچھا گیا ہے کہ آپ نے اس معاملے میں جھوٹا بیان دیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے خلافی شکایت کیوں دائر ہوئی اور گواہ انہوں نے بیانات ریکارڈ کر رہے ہیں کیا تین سو چالیس بائٹ دو کے تحت کیا آپ اپنی طرف سے بطور گواہ پیش ہونا چاہیں گے گیارہ بجے کوٹ میں پیش ہوں گے وہاں ان سے پوچھا جائے گا کہ جناب آپ نے کیا کیا ہے اس کے لئے ابن حال خان و بوشہ بی بی نے اسلام علیہ راہی کوٹ میں زمانتوں کی درخواست دے رکھی ہے تو ان کی زمانتوں کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جبکہ نو مئی واقعات اسکری دارے کے افسران کو دمکیا اور تنشانہ گڑی کے فروخت کے لیے جالی رسید فراد اور دھوکہ دیس میں چھے مقدمات میں زمانت کا ولز گرفتاری یہ بھی اسلام علیہ راہی کوٹ میں ان کی درخواست ہے تو ان سب درخواستوں پہ ابھی فیصلہ محفوظ کر لیا گیا اور ممکن ہے کہ آج یہ فیصلہ سنائے جائے گا لیکن عمران خان رونگ نمبر دے یہ آج پرس ہٹک نے گھنٹی بجا دی ہے جناب فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ عمران خان رونگ نمبر ہیں یا رائٹ نمبر ہیں اب تک لیتا نہیں آپ سن ملکات ہوتی اگلے بھی لوگ میں اور آخر میں ایک گزارش یہ ہے کہ چونکہ محرم الحرام کے یہاں میں تو ٹائمنگ میں تھوڑا پرابلم آ رہا ہے وی لاغز کی انشاءاللہ دس محرم کے بعد اس کی ٹائمنگ درست کر لیں گے اور آپ کو اس میں کوئی دکت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تب تک آپ کو تھوڑا سا میرا ساتھ دینا ہے اور اسے میری جو اس طرح کی مس مینجمنٹ ہے اس کو بلداش کرنا ہے اپنا گردنوہ کے لوگوں میں بہت خیان رکھی موسیقی